hi guys welcome back to my channel guys آج کی story start کرنے سے پہلے آپ سب میں شہرنا پہنے ہیں تو شانل کو سبسکرائب کرنے ہیں پاس ملے کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نئے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتے رہے ہیں story کو like اور share کریں اور آپ سب کے پاس بھی کوئی story ہوتا آپ اپنی story ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں ایمیل ہم نے اس ویڈیو کے دسکرپشن میں ایڈ کر دیا ہے تو آنسا چیک کر کے آپ اپنی story ہمیں ایسا جیو شیئر کیجئے گا تو چلیئے آج کی story start کرتے ہیں یہ بات تب کی ہے جب صندیب 28 سال کا تھا اور آفس میں جوب کرتا تھا صندیب روم میں اکیلا رہتا تھا ایک دن صندیب کے گھر میں کام کرنے والی میٹ صندیب کے گھر میں آئی میٹ کے ساتھ اس کی سیشٹر بھی تھی میٹ کی ایج لگ وہ 32 سال تھی اور اس ٹائم صندیب نہانے جا رہا تھا اور صندیب نے صرف ٹاول پہنا ہوا تھا اس کے اندر کچھ نہیں پہنا تھا پھر میٹ اور اس کی سیشٹر کچن میں کھانا بنانے کے لئے آئی تب انہوں نے light کی سوی چون کی پر بلپ خراب ہو گیا تھا تو دونوں نے صندیب کو بلایا صندیب سے دونوں نے بولا اب اکی بلپ خراب ہو گیا ہے دوسرا بلپ ہو تو چینج کر دو تب صندیب نے بولا بلپ تو ہے گھر میں میں نہاں کر آتا ہوں پھر چینج کرتا ہوں تب دونوں میٹ نے بولا پھر تو بہت لیٹ ہو جائے گا ابھی بلپ بدل دو پھر صندیب ٹاول میں ہی سنڈی پر چڑھ کر بلپ چینج کرنے لگا تب ہی میٹ نے دھیرے سے صندیب کی ٹاول کھینچ دی اور صندیب دونوں کے سامنے پورا ننگا ہو گیا صندیب کے ہاتھ میں بلپ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا نننو نہیں چھپا پایا دونوں میٹ صندیب کو ننگا دیکھ کر جو جو سے ہسنے لگی اور صندیب کا پرائیویٹ پارٹ دیکھ کر بولنے لگی چلو آج اس کی مرچی کو ہی کاٹ کر سبجی بناتے ہیں تب ہی میٹ نے صندیب کو پکڑ لیا اور بولی چلو آج میں تمہیں نلاتی ہوں صندیب ڈر کر بولا پلیز مجھے چھوڑ دو پھر میٹ بولی اگر منع کرو گے تو تمہارا فوٹو کھیچ کر سب کو دکھا دوں گی اور تمہارے آفیس کے لوگوں کو بھی دکھا دوں گی پھر صندیب شرما کر بولا ٹھیک ہے نلاتی ہوں پھر میٹ اور اس کی سشٹر نے مل کر صندیب کو نیلایا دونوں بار بار صندیب کا پرائیپیٹ پارٹ پکڑ کر کھیل رہی تھی اب تو جب بھی میٹ صندیب کے گھر آتی ہے تو وہ صندیب کو چھوٹی نننو والے بول کر چڑھاتی ہے اور ہستی ہے تو گئیز آپ کو صندیب کی یہ چھوٹی سی شٹوری کیسی لگی چھوٹا سا انسیڈنٹ تھا ان کی لائف کا تو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے گا اور آپ سب کے پاس بھی کوئی سٹوری ہوتا آپ پہ اپنی سٹوری ہمیں سر جروہ شیئر کی دے گا اور اگر آپ میشہ نہ پہنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ریال لائف موٹیویشنل سٹوری ہے جس کا نام ہے سہناز اینڈ اس کی فیملی مہراشت کے کولاپور جیلے کے ایک گاؤں میں رہنے والے ایک گریب مسلم فیملی کی ہے سہناز اس کے امی ابا کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے سہناز کی امی رکسانہ ابی اور ابا محمد جفر کی چھٹویں بیٹی ہے اس سے پہلے سہناز کے دو بڑے بھائی اور تین بڑی بہنیں تھی سہناز کے ابو مجدوری کرتے تھے اور امی بھی گھر پر درجی کا کام کرتی تھی بچپن سے ہی سہناز پڑھائی میں بہت تیز بچی تھی اور بڑے ہو جانے پر پولیس بننا چاہتی تھی اسی لیے وہ دن رات پڑھائی کرنے میں لگی رہتی تھی اس کی بڑی تینوں بہنیں بھی امی کی طرح خوبصورت تھی بڑی بہنیں اسے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی اور دونوں بھائی رات کے اسکول میں پڑھتے تھے کیونکہ گھر کی فائننسیل حالت کمجور تھی اور وہ بھی دن بھر امی اور اپا جان کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے اسی لیے ہر سال عید کی خوشی وہ سب لوگ گھر میں ہی مناتے تھے اور ایک دوسرے کو عید کی مبارک دیتے تھے سبھی بچوں کو کی خواہی سے تو بہت تھی کی دوسرے بچوں کی طرح عید منائے پر افسوس ایسا نہیں ہو پاتا تھا بچپن سے ہی سیناج ایک سمجھدار لڑکی تھی اس نے اپنے امی اببہ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی کی اسے عید پر عیدی ملے مٹھائی ملے اچھے کپڑے ملے لیکن امی ہمیسا کہتی تھی کی اللہ سب دیکھتا ہے ایک دن تمہاری دلے خواہش اللہ جرور پوری کرے گا بس صبر کرو اور کبھی بھی نا امید مت ہونا اور کڑی محنت کرتے رہنا امی کی باتیں سنگر سبھی بھائی بہن پڑھائی کرتے رہے پھر کچھ ہی سالوں میں سب بہنوں کی شادیاں ہو گئی اور وہ اپنے اپنے سسرال چلی گئی اور دونوں بڑے بھائی اسکول ٹیچر بنے اور امی اببہ کا خیال رکھنے لگے شہناز بھی اب بڑی ہو گئی تھی اس کی عمر اب بائی سال کے تھی اور وہ سرکاری اسٹیٹ سیویل اگزام دے رہی تھی اس کی اگزام تو ہو گئی تھی بس ریزلٹ آنے میں چھ مہینے کا وقت تھا تب ہی بڑے بھائیوں کا رشتہ ہو گیا دونوں کی شادی ہو گئی اب صرف سیناز ہی بچی تھی امی نے کہا بیٹی تمہارا ریزلٹ کب ہے تم نے محنت تو بہت کی ہے میرا دل کہتا ہے تو اسے جرور کامیاب ہو جاؤ گی اور اللہ تیری مرادیں جرور پوری کرے گا بس امی اببہ کی دعا اور سیناز کی کڑی محنت رنگ لائی اور سیناز پاس ہو گئی گھر میں سب خوش ہو گئے اور سیناز کو مبارک دینے لگے اب صرف سیناز کا آخری انٹرویو ممبئی میں تھا اور وہ درمیان بڑی عید آ گئی ہر سال کی طرح سب نے گھر میں ایک ہی ایک دوسرے کو بکرے عید کی مبارک دیتے ہوئے خوشیاں منائی سیناز کو بچپن سے ہی بکرے اور گوست بہت پسند تھے اور اسے ہمیشہ دلی خواہش رہتی تھی کہ اس کے گھر میں بھی عید پر بکرہ آئے اور قربانی ہو پر کبھی اس طرح کا موقع یا وقت آیا ہی نہیں تھا پھر بکرے عید ہو گئی پھر سیناز ممبئی چلی اپنا آخری انٹرویو دینے بچپن سے ہی وہ پڑھائی میں کافی تیز تھی تو وہ اچھا انٹرویو دی تھی پھر کچھ دنوں بعد ممبئی سے ایک لیٹر آیا کہ انٹرویو میں پاس ہو گئی ہے اور پولیس سب اسپیٹر کے لیے ٹریننگ کا بلاوا آیا پھر سیناز پولیس ٹریننگ کے لیے چلی گئی وہاں جانے کے بعد سیناز پولیس سب انسپیٹر بن گئی اور اس کا بچپن کا پولیس بننے کا سپنا آخر کار پورا ہو گیا امی اور اببو بہت خوش ہوئے اور بھائی بہنوں نے بھی سیناز کو دعاوں کے ساتھ مبارک بات دی گھر کے دن اور حالات بدل گئے تھے جفر بھائی اور رکسانہ بھی کے سب ہی بچے قابل بن گئے تھے اور سب ہی اپنی کام میں لگ گئے تھے تھوڑے ہی دنوں میں سیناز کو مہاراشتھ کے ناسک جلے کے استطعت مالے گاؤں میں پوشٹنگ مل گئی ایک سال کے بعد اس کے کام کے علاقے میں چوری کے بہت ماملے آ رہے تھے وہ دن رمجان کے کچھ دن پہلے کے تھے ناسک مالے گاؤں میں ہنیب بھائی اور ان کی ایک لوتی بیٹی نور جہاں اپنا نور جہاں گوٹ فارم کے نام سے خود کا بیجنس چلاتے تھے اس میں ان کی بیوی آئیشہ بھی بھی مدد کرتی تھی ہنیب بھائی گریسی جانے مانے بکرے کے بیپاری تھے اور شہر کے شہر میں ان کے دو مٹن شاپ اور نور جہاں مٹن شاپ کے نام سے چلتے تھے بکرے ایت سے کچھ روز تین ہفتے پہلے ہنیب بھائی نے شہر میں بکرے کی بکری کرنے کے لیے بکروں کا ایک باڑا لگایا تھا وہاں جگہ کم پڑتی تھی اس لیے پورا دن بکرے شیڈ میں رکھ کر باپ بیٹے بیٹی کاروبار کرتے اور رات کو کچھ خاص بکرے اپنے مٹن شاپ میں رکھے جاتے تھے ان کے مٹن شاپ سے خاص اید کے لیے تیار کیے گئے اور فارم پر پالے ہوئے بھاری بھر کم وجنی سولہ بکرے رات کو دکان کے اندر رکھ کر روز کی طرح ان کا ایک آدمی اور کسائی گھر چلا گیا ہنیب بھائی اور ان کی بیٹی نور جہاں بھی اپنی گاڑی سے گھر چلے گئے اسی دن آدھی رات کو دو میں سے ایک دکان کا تالہ توڑ کر خاص اید کے لیے تیار کیے گئے سولہ بڑے جانور وجنی بکرے چوروں نے پار کرا دیئے اس کے دوسری صبح جلدی ہی بکروں کو پانی اور پتے دینے کے لیے آدمی آیا اور دکان کا تالہ ٹوٹا ہوا دیکھ کر گھبرایا پھر جیسے ہی اس نے مٹن شاپ کی دکان کھولی تو اس کے ہوش اڑ گئے اندر ایک بھی بکرہ نہیں تھا اس نے فورا ہنیف بھائی کو فون کیا اور سب بتایا فون پر یہ باتیں سن کر ہنیف بھائی بیچین ہو گئے پھر ہنیف بھائی کی حالت دیکھ کر ان کی بیبی سمجھ گئی اور اپنی لڑکی نور جہاں کے کمرے میں جا کر اسے جگایا پھر دونوں نے مل کر ہنیف بھائی کو سمجھ آیا اور پھر اسی دن خود ہنیف بھائی اور ان کی بیٹی نور جہاں قرے سی انہوں نے ان کے بکرے چوری کی شکایت پولیس تھانے میں درج کرا دی تب ہی وہاں کے بڑے صاحب نے ایک لڑکی کی شکایت کرنے سے اس بات پر سوش کر سی نور اور دو لیڈیز پولیس کونسٹیبل کو یہ کیش سوب دیا اور اس پر کام کرنے کا حکم دیا بس اس دن سے شہناز اور پولیس ساتھی نے اس ایریا کے ساری خبری نیٹورک کو کام میں لگایا اور سہناز کی محنت رنگ لائی شہر کے شہر میں ناکابندی کرنے سے صرف تین دنوں میں چوری کیے گئے ان سب نسلی بکروں کو پکڑنے میں سہناز اور اس کی ٹیم کامیاب ہو گئی چور ان بکروں کو جیدہ دور نہیں لے جا سکے تو انہوں نے سارے بکرے ایک چھوٹی سی جگہ پر باندھ کر رکھے ہوئے تھے ان بکروں کو تین دن سے چارہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھوک اور پیاس سے بل بل آ رہے تھے یہ دیکھ کر سہناز اور اس کی دونوں لڑکی پولیس شاہ تھی نے ان بکروں کو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا اور ہرے پتے کھرید کر بکروں کو ڈال دیا اور سہناز نے پورا دن اس جگہ پر سیویل ریس میں پولیس والے چھپائے تھے پر ان چور بدماشوں کو پہلے سے ہی اندیشہ ہو گیا تھا کہ پولیس آئے کی اسی لیے سارے چور اس جگہ سے رفو چکر ہو گئے پر چورائے ہوئے مال یعنی سولہ بکرے وہیں چھوڑ دیئے تب ہی سہناز اور اس کی دونوں محلہ پولیس کرمی نے ان بکروں کو پہلے سے پانی پلایا اور چارے کا انتجام کیا پھر بڑے صاحب کو فون کرتے ہوئے ہنی بھائی اور ان کی بیٹی نور جہاں کو اس جگہ پر آنے کے لیے کہا صبح ہنی بھائی اور ان کی بیٹی نور جہاں اور بی بی آئیسا بی کے ساتھ آئے اور انہوں نے ان کے بکروں کی پہچان کر لی سارے کے سارے بکرے ٹھیک ٹھاک حالت میں ڈھوڑنے کے لیے ان سب نے پولیس والوں کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کیا کیونکہ ہنیف اور نور جہاں کا لاکھو روپے کا نقصان ٹل گیا تھا اس بکرہ سرچ آپریشن میں پورے بارہ گھنٹے سے زیادہ سمیں ان بکروں کے ساتھ رہنے سے شہناج اور اس کی دونوں پولیس کرمی لڑکی کو ان بکروں پر ترس آیا تھا اسی لئے انہوں نے سبھی جانوروں سے پیار کرتے ہوئے بکروں پر بکروں کو دلار نے لگی اور اتنے بھاری بھر کا موجنی بکرے بھی ان تینوں سے گھل کپڑوں سے بھی آ رہی تینوں پولیس لڑکیا نور جہاں کی عمر کی تھی یہ دیکھ کر ہنیو بھائی اور ان کی بی 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 آیسا نے آپس میں بات کر کے اپنی خوشی سے ایک فیصلہ کیا اور کہا کہ آپ تینوں بیٹیاں کو ایک ایک بکرہ ہم اپنی مرجی سے دینا چاہتے ہیں آپ بس منہ مت کریے گا یہ سن کر سہناج اور اس کی دونوں ساتھی پولیس دنگ رہے گئی ان کو کیا کرے اور کیا بولے سمجھ نہیں آ رہا تھا تب ہی سہناج کو امی کی بات یاد آ گئی کہ بیٹی اللہ سب دیکھتا ہے اور وقت آنے پر دلی خواہش جرور پوری کرتا ہے پھر ہنی بھائی کی بیٹی نور جہا نے دونوں پولیس والیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں اپنی پسند کے دو بڑے بکرے ایک کر انہیں دے دیئے اس میں ایک پولیس لڑکی گیر مسلم تھی اس کا نام کومل تھا پر دوسری والی کا نام شبنم شیخ تھا وہ یہ سب دیکھ کر اتنی خوش ہو گئی کہ اس نے نور جہاں کو گلے لگایا اور نور جہاں کے ہاتھوں کو چم نے لگی پھر کومل نے بھی اپنے لیے ایک بکرہ لے لیا یہ دیکھ کر سب ہی خوش ہو گئے اب باری آئی سہناج کی سب ہی لوگوں نے بہت عرضی کرنے کے بعد سہناج نے ان سب کی بات مان کر ان بکروں میں سے ایک بڑا سا بکرا انڈو سیرو ہی پسند کیا جو وزن کرنے میں ایک سو نو کلو کا تھا بچپن سے ہی سہناج کو بکرا خوب پسند تھا اور سہناج اللہ کی راہ میں سنت ادا کرنے کی شوکین تھی جو کی اللہ نے اس کی یہ مراد پوری کی تھی نور جہان نے فورا اپنے آدمیوں سے کہہ کر تینوں کے گھر ان تینوں بکروں کو بھیجنے کے لیے گاڑی بلویا ایک گھنٹے کے اندر سب بکرے پہنچ گئے شب نم کے گھر والے بھی خوش ہو گئے کہ عید سے تین دن پہلے بکرہ آ گیا پولیش شب نم لڑکی کے گھر تو مانو خوشی کا ٹھکانا ہی نہیں تھا کیونکہ شب نم نے گھر پر بڑا بڑا سا بکرہ لائیا تھا شب نم کے گھر پر اس کی امی چار بہنے اور دادی ایسی پریوار تھا شب نم ایک خوبصورت لڑکی ہے اور وہ اپنے پتا کے جگہ پر پولیس میں بھرتی ہوئی تھی اس کی بھی گھر پر کچھ سالوں سے سنت ادا نہیں کی گئی تھی پھر سہناج نے بھی سب گھر والوں کو یہ بات فون پر بتائی تو سب بھائی بہن امی اببہ بہت خوش ہو گئے سہناج اپنی چار روم میٹس کے ساتھ ناسک میں اکیلی رہتی تھی اور اس کی پوری فیملی کولا پور کے گاؤں میں رہتے تھے سہناج نے گھر جا کر اپنی روم میٹس لڑکیوں کے مدد سے سب سے پہلے بکرے کو باتھروم میں لے جا کر ایک دم ہلکے گنگنے کرم پانی سے خوش بودار اتر سیمپو سے پورے بکرے کو نہلایا پھر ہیئر ڈرائیر سے بکرے کو سکھایا پھر سب نے بکرے کے ساتھ خوب ساری سیلفی لے لی اس کے لیے بجار سے کھانے پینے کی چیزیں لے آئی گلے میں ڈالنے کے لیے رسی گھنٹی خرید کر لائی سب نم نے بجپن سے ہی خواہش رکھی تھی کہ وہ قربانی کرے گی تو اس نے تیہ کیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے قربانی دے گی تب ہی عید کے لیے دو ہفتے باقی سہنا جب چھٹی سے آنے کے بعد صرف بکرے کے ساتھ رہتی تھی اس کی سارے رومیٹس روز کچھ نہ کچھ بکرے کے لیے لے کر آتے تھے انہیں بھی اب بکرے سے کھیلنے کی عادت ہو گئی تھی بکرہ بہت ہی امدہ جانور تھا تو اس کا لال گلابی اوجار زیادہ تر پوری طرح باہر نکلا رہتا تھا یہ دیکھ کر سہناز اور اس کی مہلہ خوب ہستی تھی اور انہیں بڑا مزہ آتا تھا وہ نسلی بکرہ تھا جسے بیڈر بھی کہتے ہیں بکرہ دن بر حرکتیں کرتا تھا پچھلی صرف دو تو وہ سب ہی لڑکیوں سے اونچا ہو جاتا تھا بکرہ ایک وقت میں آدھا کلو جوار باجرہ مکہ کھا جاتا تھا سہناز اور اس کی دوستوں نے دوستوں کے لات پیار سے بکرے کی حالت میں اور سدھار ہو گیا تھا سہناز کی سہلیا اس کے بڑے بڑے دو کپوٹے پکڑتی تو سہناز بھی اپنی ہسی روک نہیں پاتی تھی بکرے کی سوسو ساف کرنے اور اسے گھومانے کا کام بھی سہلیا کرتی تھی پھر اگلے ہفتے سہناز کا سب سے بڑا بھائی اور اس کی بی بی سہناز کے گھر پر آ گئے تو بکرے کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے اس کی بھابی اور بھائی نے کہا کہ اسے گھر لے چلتے ہیں شادی کے بعد یہ ہماری بھی پہلی بکرائید ہے پر سہناز نے کہا کہ وہ خود اپنے لئے قربانی کرنا چاہتی ہے تو بھائی مان گئے اور اپنی چھوٹی بہن کو بکرے کے لئے مبارک دینے لگے اس طرح سہناز کے سارے ارمان اور دل کی خواہش دونوں پوری ہو گئے پھر سہناز نے بکرے کی قربانی کی اور سبھی گریب دوستوں کو اور گھر والوں کو گوست بھیج دیا اور سادگی کے ساتھ عید منائی اس سے یہ سیخ ملتی ہے کہ کبھی ہم سفر مل گیا اور وہ بھی ہسی خوشی سکون کی زندگی جی رہی ہے اگر نیکی کی رہ میں چلوگے تو خدا تمہارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے آمین یہ کہانی خاص طور سے گریب لڑکیوں کو موٹیویشن دیتی ہے لڑکیاں اگر من میں ٹھان لے تو کون سا داریت ہے یہ ایک مسلم لڑکی کی ریال لائف اسٹوری ہے جو گائز آپ سب کو یہ ریال لائف موٹیویشن اسٹوری کیسی لگی سہناج اور اس کی فیملی کی ہمیں کمنٹ میں جروع بتائیے گا